دوستو سورج مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن دوستو یہ عمل بے اثر نہیں ہو سکتا صرف ایک دن کا یہ عمل کر لیں اگلے دن آپ کا محبوب آ کر آپ کے پاؤں پکڑ لے گا اسلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکوراتا رکھے اپنے چینل ایجو سٹیشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش شامدید کہتا ہوں تو دوستو آج کا یہ جو خاص عمل ہے یہ ایسا عمل ہے جو دوست کہتے ہیں ان کی شکاید ہے کہ عملیات اثر نہیں کرتا یہ صرف وقت کا زیاہ ہوتا ہے فائدہ کچھ نہیں ہوتا انسان عمل کرتا ہے اگر اس کے فائد نظر آگئے تو آگئے نہ آئے تو یہ صرف باتیں ہی ہیں نظر آگئے تو کہا جاتا ہے کہ عمل اثر کر گیا نہ نظر آئے تو وہ کہا عملیات اثر نہیں کرتے جبکہ دوستو تمام عملیات اپنا اثر ضرور رکھتے ہیں بعض عملیات دوستو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے منفی اثرات بھی رکھتے ہیں جن کو کرنے کے لیے اجازت کی بھی ضرورت پڑتی ہے نظر کی ضرورت ہوتی ہے عامل کا یا پھر ایسے نظر والے کا پیچھے ہاتھ ہونا ضروری ہوتا ہے آج جو عمل بتا رہا ہوں اور ویسے بھی میرے چینل لیجسٹریشن اردو انفو پہ جو عملیات بتائے جاتے ہیں ان کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کا نقصان نہیں ہوتا بعض ایسے ایسے عملیات بھی ہیں اگر میں آپ کو اس چینل پر بتا اثر تو بہت زیادہ رکھتے ہیں لیکن ان کا نقصان ہونے کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے یہ بتائے نہیں جاتے تو آج کا جو عمل دوستو ہے کہ سورج تو مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن یہ بے اثر نہیں جا سکتا اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے بعض لوگوں کو تھوڑا فائدہ ملتا ہے اور بعض لوگوں کو زیادہ فائدہ ملتا ہے جن لوگوں کے چاہنے والے مغرور ہوں تکبر میں ہوں اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہوں جگڑالو ہوں گالی گلوچ کرتے ہیں تو ان تمام مسائل کے حرل کے لیے صرف اور صرف یہ ایک عمل کر لینا کافی ہے جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینے ہوگی اس عمل کی اجازت کے لیے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پھر آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کاٹ کر سکیپ کر کے یا پھر اگر آپ فارورڈ کر کے دیکھیں گے تو یہ عمل بالکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں پہلی دفعہ آئے ہیں یا دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی تو دوستو اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ عمل اپنا اثر ضرور دکھائے گا آپ جب اس عمل کو کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ انسان کو ضرور نظر آتا ہے ایسے لوگوں کے لیے میں یہ عمل خاص طور پر بتا رہا ہوں جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا جن کا کہنا ہوتا ہے کہ عملیات اثر نہیں کرتے جن میں بے یقینی زیادہ ہو جن میں مایوسی زیادہ ہو تو یہ دوسرے انسان کو اگر کوئی انسان اس کو خاص طریقے کے لیے کرتا ہے تو وہ جاتا ہے مغرور انسان اس کو اپنے قدموں میں لے آتا ہے اور اس کا بدلاؤ اور اس میں جو تبدیلی آتی ہے وہ آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے تو جہاں کسی انسان کو اگر آپ چاہتے ہیں اور وہی انسان آپ کے دکھوں کا آپ کے آنسوں کا سبب بنتا ہے تو ایسے معاملات میں یہ عمل آپ کی خوشیوں کو لوٹا دیتا ہے اگر آپ اپنے آنسوں جو ہیں ان کو پہنچنا چاہتے ہیں تو دوستو یہ والا عمل سب سے بہترین ہے مایوس لوگوں کے لیے یہ عمل بتانے جا رہا ہوں آسان ہے اجازت سب کو دے رہا ہوں اجازت کی ضرورت جیسے بتایا ہے ویسے لیں ایک دفعہ میں آپ کو بتا دوں بلکہ اپنے ہر ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس عمل کو بھی آپ نے ناپاکی میں نہیں کرنا باوضو ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے لیکن ویسے اس کا فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ باوضو ہو کر اس عمل کو نہیں کریں گے تو یہ وظیفہ ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے آئیے میں آپ کو پہلے پڑھ کر سنا دیتا ہوں ایک مرتبہ پھر سن لیں اس وظیفے کو آپ نے تین سو تیتیس مرتبہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر کے پھر پڑھنا ہے اس عمل کو کرتے وقت بہتر ہوتا ہے کہ کمرے میں اندیرہ کیا جائے بلکل ہلکی سی اور مدم سی روشنی ہو شو شرابہ بلکل بھی نہ ہو اور جب یہ وظیفہ پڑھا جائے تو تصور دوستو یہی لیا جائے کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں اور اللہ پاک میری فریاد سن رہا ہے اللہ جببار بھی ہے کہار بھی ہے اور متکبر بھی ہے اور جو لوگ جو انسان تکبر کرتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کی ذات کو تکبر کرنے والے پسند نہیں ہیں تو اللہ سے جب انسان اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھتا ہے تصور میں جیسے میں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو رکھا جاتا ہے اور ساتھ میں اپنی حاجت کو یاد کیا جاتا ہے تو تو وہ ایسی برکت اور ایسی رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو انسان تکبر میں آیا ہوتا ہے جو آپ کے احساسات کو نہیں سمجھ رہا ہوتا وہ خود آپ کی آ کر بھی نتے کرتا ہے کہ کسی طرح سے آپ اس کے تعلق میں آئیں اور اگر آپ نے نکاح نہیں کیا ہوا تو نکاح کریں اور اگر آپ نکاح کر چکے ہیں تو صرف اور صرف اس کر بن کے رہیں اور اس عمل کرنے کو بعد آپ اس کا اثر دیکھیں گے کہ پہلے اس نے ایسی آپ کی پرواہ کبھی نہیں کی ہوگی وہ آپ کے لئے آپ نے آپ کو بلکل بدل دیتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گا اور آپ کے ساتھ ایسا ثابت کرنا چاہے گا کہ وہ آپ کے سوا دنیا میں کسی اور کو بلکل بھی نہیں چاہتا ہے بہت ہی مجرب عمل ہے اس کو آپ نے ایک دفعہ لازمی اور ضرور عزمانہ ہے آپ کو اس عمل کا اگر فائدہ ہو تو آپ نے اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے یہ بات آپ نے کبھی بھی نہیں بھولنی کہ وہی ذات ہے جو ہمیں اصل فائدہ دیتی ہے انسان صرف بتا سکتا ہے فائدہ انسان کو وہی سے ملتا ہے اور دعاوں میں ضرور یاد رکھے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں جیسے اجازت کا طریقہ کار بتایا گیا ہے تو ایسے اجازت لے کر اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کو اس عمل میں ضرور کامیاب بھی ملے گی ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر دیں شیئر کر دیں تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ دوستوں کو ملتے رہیں مجھے اب اجازت دیں تمام دوستوں کا اللہ نگبان وعلیکم السلام